وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب آگئی ہماری یہ کتاب اللہ کی طرف سے یعنی اب قرآن کا اللہ ذکر کر رہا ہے ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل وہ ناہن جا رہے ہیں انہوں نے اپنے یہودی پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا تو ہمارے اس پیغمبر کو جو بنو اسماعیل میں سے ان کو کیسے ماننا ہے اب جب یہ کتاب ان کے پاس آئی ہے اس حال میں آئی ہے کہ جو کتابیں وہ خود مانتے ہیں نا ان کتابوں کو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں کہہ رہی ہے کہ دوسری سارے غلط ہو چلا پھر تھوڑی کنفرنٹریشن آ جاتی کہ یہ کتاب کہہ رہی ہے تورات بھی غلط انجیل بھی غلط تو بننے کو دشمنی آتی ہے جب یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تورات انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں اب کیا دشمنی ہے اور تصدیق میں کیا قیامت مزمر ہے تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں اور تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ تورات اور انجیل نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر زمان آئیں گے ان پر کتاب نازل ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہاری کتاب جھوٹی ہو جانی تھی اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی کیوں تورات اور انجیل کی پرافیسیز اگر پوری نہ ہو تو کتابیں جھوٹی ہو جائیں گی نا تو قرآن کا آنا ان کتابوں کو سچا کر رہا ہے کہ ان میں جو لکھا تھا نا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے تو قرآن نے آ کے ان کتابوں کی عزت میں اضافہ کر دی ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کو بھی درست کہہ رہی ہے اور پریٹیکلی فیزیکلی زبان حال سے مصدق من کی آئی ہے ان کتابوں کی مصدق اللی ما معہم وکان من قبل اور جب اس سے پہلے ان یہودیوں کی حالت تھی یستفتحون علی الذین کفرو یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے قرآن نازل ہونے سے پہلے تو اس قرآن کے اور اس پیغمبر کے یہ اتنے شہدائی تھے کہ جب کافروں سے ان کی جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جب ان کو شکست ہوتی تھی تو اس کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعا مانگا کرتے تھے کیا کہ یا اللہ اس پیغمبر کو جلدی جلدی بھیج اس کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا میں تیرے نام روشن کریں گے ظاہرہ ان کی کتابوں میں تھا آخری پیغمبر نے آکے رومن اور پریشن امپائر گرانی ہیں تو موجود تھا آڑ بھی آپ انجیل کھول کے دیکھیں میں نے قرآن کے تعرف میں کئی آیات بتائی ہیں گوسپل آف جان جو ہے یوہنہ کی انجیل جو چار چپٹر ہے نا ان میں سے ایک یوہنہ کی انجیل ہے اس میں چپٹر نمبر ففٹین سے ایٹین تک موجود ہے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہے ان باتوں کے وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ تمہیں ساری باتیں سکھائیں گی وہ اپنی خواہد سے کچھ نہیں کہیں گے ان کے موں میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا وہی بات قرآن میں آئی گی اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کا نام کس نے روشن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اعتبار سے کہ یہودیوں نے جو ان پہ جھوٹے بلیم لگائے ان کو ماس اللہ دجال کہا ان کی والدہ بے تعمل لگائی وہ بھی دور کی سورہ مریم کے ذریعے اور عیسائیوں نے جو ان کے بارے میں ڈوینٹی کلیم کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی عزت عیسیٰ کی سوائی پیش کی ہے بے شک کافر تو اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی نے عیسیٰ کا روب دھار لیا ہے وقال المسیح جبکہ مسیح تو ایسا نہیں تھا مسیح تو کہا کرتے تھے وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی وربکم اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار ومالی ظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یار کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی قرآن میں ہے وجیہن فی الدنیا واللہ آخرہ وجاہت والے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کے اوپر الیگیشن لگے اور اللہ اس سے الزام دور کر رہا ہو کہ مسیح ایسے نہیں تھے وہ تو میرا ہی نام لیا کرتے تھے اچھا یہ ایک رخ ہے لیکن اللہ تو آپ کو بتایا ہے بڑا ڈڑ ہے اللہ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اسی ٹوپیک کے اوپر وہ صورت المائدہ کا آخری رکو ہے قیامت کے دن جو حضرت عیسیٰ اور اللہ کی ملاقات ہونی ہے سر وہ بندہ کانپ اٹھتا ہے وہ جب یہ چیپٹر آتا ہے نا اس میں جب زندگی شروع ہوگی وہ جو نوول کا میں نے تعرف کروایا تھا اس میں انہوں نے اس کو فلم آیا ہے آرڈیو ریکارڈنگ میں ریٹن فارم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ مائے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے سوا مابو ٹھہرا لیا جائے آئے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیا حالت ہوگی ہاں وہاں ہوں کہیں یا اللہ میری اتنی صفائیہیں تو نے دیئے ہیں تجھے نہیں پتا سر یہ توحید کا معاملہ بہت سنسٹیو ہے اتنا سنسٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اتر ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹین پہ کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا تم کہتے ہو عیسیٰ مشکل کشاہ ہے اللہ چاہے تو عیسیٰ کو مار دے اس کی ماں کو مار دے اور سارے بزرگ بابے جن کے بارے میں تمہارا عقید ہے سب کو موت دے دے اللہ کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا اور یہاں سورة المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی آخری رکوع میں اس سے پہلے بھی بلکہ سیونٹی ٹو نمبر آیت سیونٹی فائیو نمبر آیت میں آتا ہے کہ عیسیٰ اس کی ماں کو مشکل کشاہ سمجھے ہوئے وہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے اگر ہم کہہ دیں بابے محتاج ہے تو ان کو وٹ چڑ جاتا ہے بابوں کی کیا حقات ہے بابے تو عیسیٰ ابن مریم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں بلکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کی جوتیوں کی خاک نہیں ہیں جو شرک کرنے والے بابیں جنہوں نے اپنی عبادت کروائی لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ تمہارے نفع رقصان کے مالک نہیں اس آخری رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ جب یہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو معبود سمجھ لیں میرے ساتھ کہ اے اللہ مجھے کب شائع تھا کہ میں ایسی بات کرتا میں نے تو بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اور اے اللہ بلفرس اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں تو ہوگی کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تُو جانتا ہے تُو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے سر کس طرح کلیر کٹ موتیوں کی طرح کی دیں بیان ہوئے میں قرآن میں حالانکہ ان کو ڈٹنا چاہیئے تھا کانفیڈنس تھا نا لیکن کہا ہے کہ بلفرس اگر میرے دل میں بھی کوئی خواہش چھپی تھی نا خدا بننے کی اے اللہ تیرے علم میں تو ہوگی نا لیکن تُو گواہ ہے اس بات پہ کہ میرے کہیں پہ نہیں اور اگر تھی تو تیرے علم میں ہوگی اب تیرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا یعنی اب تُو کیا ڈسین کرے گا یہ تیرے علم میں تو پھر عزت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے یہ تیری مرضی ہے یعنی توعید کے باری آئی تو انبیاء اکرام بھی سائیڈ پہ کیونکہ ان کو اپنی فکر پڑ گی اور یہاں ڈیڑھ عربوں نے دو عرب عیسائیوں نے عزت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیتہ رکھا ہے انہوں نے چھٹا لینا ہے اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی یہ کیتہ رکھا ہوا ہے آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کم از کم دس دس تو رکھ آئیں اس کے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوزے کوسر پہ میرے کچھ ساتھی لائے جائیں گے میرے صحابہ میں سے اور میں جب ان کو حوزے کوسر سے پیلانے لگوں گا تو مجھے وہ بتائیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھیر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی تھی آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا ان پر فٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبدِ صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے حضور نے پھر سورة المائدہ کی وہ آیات تلاوت کی کہ میں بھی کہوں گا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گواہ تھا اب جب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے بخش دے چاہے عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ترس نہیں کھائے گا اللہ فرمایے گا آج کا دن وہ ہے کہ جب سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا یہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اگر کسی نے شرک کیا ہوا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی مقبول اور اللہ نے یہ پرامس کیا تھا کہ یہ ایک دعا تو میں قبول کروں گا ہی کروں گا تو ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں ہی ایکزیکیوٹ کروا لی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر کے اپنی امت پہ عذاب لے آئے اس طرح باقی اور پیغمبروں نے بھی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس دعا کی برکت سے میرے ہر امتی کو شفاعت کا نفع پہنچے گا میرے ذریعے سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا شرک والے سے بھائی جی سیدھی سی بات ہے لانے پر آتا ہے تو عیسیب نے مریم کی صفائییں اللہ تعالیٰ دے رہے کہ بھئی انہوں نے یہ کام نہیں کی یہ تو ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط چیزیں منصوب کر دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تمہاری حالت تھی کہ تم دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ آخری نبی کو جلدی جلدی بھیج ہم ان کے ساتھ مل کے تو کافروں کے لفت جاد کریں فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوبِ جب وہی نبی آگے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا سورة النام میں آئے گا اس نبی کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ذکر تورات انجیل میں موجود ہے لَعَنَتُ اللَّهِ عَلِي الْكَافِرِينَ پَسْ لَانُتُوَ اللَّهِ ایسے کافروں کے اوپر جنہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ وہ آیت ہے سورة البکرہ کی 89 نمبر آیت جو اکثر ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ یہودی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے تو وسیلہ جائز ہوتا ہے ایک گالی کچھ اور سی ٹھیک ہے وہ مسترلی راکے میں موجود ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ تو جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے تو تم اس نبی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے مراد یہ کہ کہتے تھے کہ جنگ میں فتح ہوگی جب یہ میرے پیغمبر آئیں گے اب جب آئیں تو دنکاری ہو گئے وسیلہ اور توصل پر میرا مسئلہ 43 دیکھ لیں اس میں میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا اور آپ دیکھیں جو ہدایت یہودوں نصارہ کے پاس ریٹن فارم میں تھی انہوں نے انکار کیا ان کو فائدہ نہیں ہوا اور جن کے لیے نہیں تھی انہوں نے یہودیوں سے سن کے قبول کر لیا دنیا کے امام مانگے عوص اور خزرج عوص اور خزرج جنگ جو تھے عرب کے مشرقین عرب کے قبائل جب بھی یہودیوں سے لڑتے تھے یہودی چکے دنیا دار دنیا پرس بزدل ہمیشہ یہ جنگ میں مار کھاتے تھے تو یہ کہتے تھے بچو جی آپ تو مار رہے ہونا جب وہ آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پر غلبہ کر لیں گے تو یہ عوص اور خزرج کے کان پک چکے تھے یہ بات سن سن کے اور وہ ڈرتے تھے کہ یار ان کا مسیحہ کب آئے گا وہ منجی اور حادی بن کے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آئے تو یہ تو اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے علماء یہود کے عوص اور خزرج نے یہودیوں سے پہلے انہوں نے کہا یار یہ وہی پیغمبر نہ ہو حاج پہ آئے ہوئے تھے ماں دیکھا حضور الاسلام خیموں میں دعوت دے رہے ہیں انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر رہے ہیں تم ہی ایمان لے کے ان کو اپنا لیڈر بنا لو اور صرف اللہ نے دنیا کے امام ان کو بنا دیا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بینت جس جگہ کر رہے ہیں وہیں پہ ریزلٹ نکلے ریزلٹ کہیں اور نکل سکتا ہے مدودی صاحب کی پوری بینت سب کانٹینٹ میں ہے ریزلٹ نکل رہا ہے الجزائر کے اندر مصر کے اندر افریقہ کے اندر وہاں ان کو ایز ایٹ ٹیکس بک اور آج جو مسلمانوں کا سب سے پاپولر لیڈر ہے طیب اردگان وہ کہتے ہیں میرا روانی مرشید جو ہے مدودی ہے تو سر ریزلٹ کہیں اور نکلے گا وہ اللہ کو پتہ ریزلٹ کہاں نکالنا ہے جو قبول کر لے گا ورنہ چچا ہوگا ابو لہب ہوگا اور بلال حبشہ سے آیا ہوئے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے سیدنا بلال سیدنا عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جس نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو جو محنت کرے گا میرے بھائی اس کو ہی ریزلٹ ملے گا میرے خیال ہے اسی آیت کے اوپر ہم کنگروٹ کرتے ہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ یہی سے اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈریکٹلی ہدایت کا سبب تھی انڈریکٹلی وہ ان کے لیے جو عوصر خزرج تھے مشرقین عرب کے قبائل ان کے لیے بنا دی تو آپ دیکھ لیں سر پھر وہ کیسے اوپر گئے ہیں نبی الاسلام کا کیسا انہوں نے ساتھ دیا ہے معاجرین تو میرے بھائی ایک سو پچیس تھے باقی تو سارے انسار مدینہ تھے انسار مدینہ عوصر خزرج تھے عوصر کے سردار تھے سیدنا سعید ابن معاز اور خزرج کے سیدنا سعید ابن عبادہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام ایک سو پچپن اصحاب صفحہ جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا رزانہ ان کا دو وقت کا کھانا سعید ابن عبادہ کے گھر سے جاتا تھا پوری امت پہ حسان ہے ان کا سعید ابن معاز سب سے وہ جس کو کہتے ہیں نا تیز مزاج کے اور جنگ جو آدمی تھے اور انہی کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی بدر کے اندر اہد کے اندر خندق پہ ان کو آپ کو پتا تیر لگا بخاری مسلم میں آتا ہے تو انہوں نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ اگر اب مشرقین عرب حضور پہ حملہ نہیں کرنے والے اور حضور کو غلبی نصیب ہوگا تو اسی زخم کو جاری کر دے اور مجھے اسی سے شہید کر دے اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا زخم تھا وہ جاری ہوا رگ ان کی اتنا خون نکل گیا کہ وہ پھر شہید ہو گئے کیونکہ اس وقت میں نبیل اسلام نے فرما دیا تھا کہ اب تم مشرقین عرب پہ حملہ کرو گے خندق کے بعد ان کی کمر ٹوڑ چکی ہے اور یہی دیکھیں صلح و دیبیہ ہوئی اس کے بعد اور اس کے بعد پھر مکہ ہو گئی تو وہ دنیا سے یعنی اپنی آفٹ پوٹ کر کے چلے گے بعد کے لوگوں نے اس کا عجر ضرور دنیا میں کھایا لیکن اللہ کے حضورﷺ کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کتنے سردار آئے مرگے کون ذکر کرتا ہے اپنی اولاد بھی ذکر نہیں کرتی آج ہم ذکر کرتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے ان کے بھی کہ انہوں نے اسلام کے لئے کیا کچھ کٹریبیوٹ کی ہے